بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں مہین الدین الوی لیا سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں بیوی پر تشدد کرنے والا ملزم محمد افضل گرفتار تھانا پیر جگی میں ملزم محمد افضل کے خلاف مقدمہ درج متاثرہ فاطمہ پروین کے بھائی فیصل صدیق کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ڈی بیو لیا نے کہا کہ انٹی ویمن حراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل پوری طرح فال ہے خواتین کے تحفظ کے لیے سیل بہت مددگار ثابت ہو رہا ہے چوکازم سے خبر شامل کرتے ہیں چوکازم ٹی ایچ کیو لیول اسپتال چوکازم میں موٹر سیکل چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا اسپتال میں موٹر سیکل سٹینڈ کار ٹھیکا نہ ہونے کی وجہ سے شہری ادم تحفظ کا شکار شہریوں کی جانے سے اسپتال میں موٹر سیکل سٹینڈ قائم کرنے کا مطالبہ اہلیان چوکازم نے ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال چوکازم سے موٹر سیکل سٹینڈ کا قوائد و ضوابط کے مطابق ٹھیکا منظور کروانے کا مطالبہ مدل سے زائد اساسوں کے کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جوید لطیف نیب آفیس میں پیش ہو گئے جہاں وہ نیب کو اپنا بیان کلم بند کروائیں گے نیب ذرائع کے مطابق نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میاں جوید لطیف سے جائدادوں کے متعلق کوج گچ کرے گی حکومت نے ووٹنگ مشینوں پر الیکشن کمیشن کے اترازہ مسترد کر دیئے مشین متعرف کرانے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے قانون سازی کا عمل رمان اور قانون کے نافذ ہونے کے بعد ہر کوئی قانون کی پاسداری کا پابند ہوگا ان میں سے 27 مشینوں کے بارے میں نہیں بلکہ ای سی پی کی اپنی صلاحیت سے متعلق ہیں بینکو نے حکومت کی ہاؤسنگ سکیم کے لیے 69 عرب روپے کے کرزے جاری کیے بینکو نے حکومت کی مارک اپ سبسیڈی سکیم میرا پاکستان میرا گھر کے تحت اگست کے آخر تک 69 عرب روپے سے زائد کی منظوری دی سٹیٹ بینکو پاکستان نے کہا کہ اس کے متعدد اقدامات اور حکومت کے تعاون کے نتیجے میں ہاؤسنگ فنانس سکیم کے لیے کرزے میں تیزی آئی زمانت خارج ہونے پر ڈکیٹی کے تیرہ مقدمات میں ملوث ملزم سپریم کورٹ سے گرفتار سپریم کورٹ نے ملزم کی زمانت قبل از گرفتاری درخواست خارج کر دی زمانت قبل از گرفتاری کا قانون میں کوئی ذکر ہی نہیں جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ زمانت قبل از گرفتاری کا راستہ عدالتی فیصلے کے ذریعے 1948 میں نکالا گیا عدالتی ملزم پر چوری ڈکیٹی اور لوٹ مار کے تیرہ مقدمات ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے کہا کہ زمانت قبل از گرفتاری خاص حالات میں ملنے والی ریائت ہے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ ویلیم کے بھارارت کا دورہ کرنے کی اطلاعات ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق سی آئی اے چیف ویلیم نے منگل کو نئی دہلی میں بھارتی مشیر قومی سلامتی عجیل دول سے ملاقات کی تاہاں ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سی آئی اے چیف اور بھارتی مشیر قومی سلامتی کے درمیان ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کی گئی یاد رہے کہ امریکی انٹیلیجنس چیف نے افغانستان میں طالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد اور طالبان کی جانب سے عبوری حکومت کے اعلان کے بعد بھی افغانستان کا دورہ کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز